سلوات رجی محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعال بیتہ تیبین التاخلین الماسومین ولانت اللہ علی عادہ مجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یوہبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللغ غفور الرحیم سلوات رجی محمد وجب الاحترام سامین مومنین کرام خدا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان صحت کاملہ عطا فرمائے آپ جو مرادیں آج لے کر آئے ہیں ہمارا توسل آج اس شخصیت سے ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق اگر وہ نہ ہوتا تو زمانے کی کوئی چیز نہ ہوتی ہے تو اس سے توسل ہے اور اس کی شہادت ہے اور اسی سے ہم نام لے کر مسلمان ہوتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد و رسول اللہ نہ پڑھا جائے صلی علیہ وسلم کسی نبی پر درود بھیجنا واجب نہیں ہے سوائے خاتم النبیجین کے جب بھی ان کا نام آتا ہے تو حضور دونوں لب آپس میں پیار کرتے ہیں بات سنیے میری ذرا بولیئے تھا محمد تو کیا ہوا ہے دنیا جب کسی کو کس کرتی ہے چاہے بیٹا ہو چاہے ماں ہو تو حضور لبوں کو جنبش دی جاتی ہے لیکن نام محمد آنے سے آٹومیٹک لب آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ عظمت الہی ہے اور حضور یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کا نام عرش پر احمد ہے فرش پر محمد ہے عرش پر وہ اس کی حمد کر رہا ہے فرش پر اس کی حمد ہو رہی ہے تو یہ فرق ہے دونوں آمد میں اور محمد میں وہاں وہ اس کی حمد کرتا تھا یہاں وہ اس کی حمد کر رہا ہے فقط وہ نہیں کر رہا مومن بھی کر رہا ہے مسلمان بھی کر رہا ہے ملائکہ بھی کر رہا ہے اور حضور ایک بات کہہ تو دانا ہے عارف ہے لفظ محمد میں کتنے حرف ہیں ماشاءاللہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو خوش تو بولیے نا بھائی جی چار ہے نا ماشاءاللہ چار نہیں ہے پانچ ہیں جی ہے محمد میں جو ہے حضور یہ پر یہ ڈبل ہے اوپر تشدید ہے اگر آپ عربی قوائد کا پڑھتے ہیں تو اصل میں محمد پانچ کا مجبوہ ہے چار مرد ہیں ایک پردہ نشین ہے بات سمجھے اس کو یہاں بھی پردے میں رکھا ہے جی اور جب تک فاطمہ نہ آئے رسالت کمپلیٹ نہیں ہوتی حسن نہ آئے حسین نہ آئے علی نہ آئے تو پانچ کا مجبوہ بنا کے بھیجا ہے نام محمد کو مگر حضور وہ ذات اتنی عظیم ہے چار مرد ہیں ان کو سامنے رکھا ہے جو پردہ نشین ہے اس کو درمیان میں رکھا ہے اور ایسی صورت بنا دی ہے جیسے مباحلہ میں گئے تھے آگے آگے رسول تھے دائیں حسن تھا بائیں حسین تھا پیچھے علی تھے درمیان میں فاطمہ تھی میں تو یہی کہوں گا برادران امان ادمی لفت بولنا چاہتا ہوں وہ محمد کو زو دے رہی تھی پیچھے سے اور علی کو لاؤ دے رہی تھی سلوات پہ جو محمد والا سمجھ ہوئی ہے اب تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور لطف لیں حضور پیغمبر کے باپ کا کیا نام ہے عبداللہ ماں کا کیا نام ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ نام ہمیں آنے چاہیے ہیں آمنہ اور دادا کا نام کیا ہے عبدالمتلیم باپ عبداللہ ملا خود امین تھا ماں آمنہ ملی آمنہ کس سے ہے آمن سے امین سے اور خود ٹائٹل پیغمبر کا کیا ہے تو خدا خود حضور یہ ریسپیکٹ دے رہا ہے تم کیا کہو گے میرے بندے کو وہ عبد ہے ہم نے باپ عبداللہ دیا وہ خود امین ہے ہم نے ماں آمنہ دی اور حضور جب بچے تھے باپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے جی آٹھ سا تین سال کا سن ہے تو ماں کا سایہ اٹھ گیا آٹھ سال کا سن ہے تو دادا کا سایہ اٹھ گیا تو ایک جملہ کہہ دوں داد ملے گی بھائی جی کمال پروردگار اس محمد کا نہ دادا کا سایہ نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا سایہ نہ خود اپنا سایہ سال بات دیجئے محمد والد اب ولادت کب ہوتی ہے عام الفیل کا جو فسٹ سال ہے میرے پیغمبر کی ایج کتنی ہے حضور اللہ اکبر سکسٹی تھیری یئر اور پھر کب پیدا ہو رہے ہیں یہ جو عیسوی سال ہے آج کل کون سے عیسوی سال ہے جی ٹو تھاؤزنٹ ایٹین اور پیغمبر کی جب ولادت تو بھی تھی عیسوی اس وقت فائیو ہنڈر سیونٹی ون اللہ اکبر اور پیغمبر کی لائف کے تھیری سٹیج ہیں حضور فسٹ چالیس سال تک خاموش رہے آپ کہیں گے نہیں نبی نہیں تھے بھئی جب نبی کوئی علم نہیں تھا جی عیسی پیدا ہوتے ہی کہے انہیں عبداللہ اور اس کو چالیس سال تک پتہ ہی نہ حضور کو کہ میں نبی ہوں نہیں دوستو صرف ہماری گلتی ہے رانگ ہم ہیں نہیں نہیں وہ چالیس سال کے بعد مبوس بارسالت نہیں ہوئے معمور بارسالت ہوئے ہیں چونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں اردو عدب کے اگر ان کو توڑ دیا جائے تو ان میں وہ لطف نہیں رہتا اس لیے برادران ایمان مبوس بارسالت یعنی کب بیست ہوئی بیست نہیں ہوئی پیغمبر کی ٹونٹی سیون رجب کو معمور بارسالت ہوئے حکم ہوا ہے کہ اب آپ سامنے آئیے اور حضور یاد رکھ کے جتنے انبیاء بھی آئے ہیں سب سے آخر میں یہ آئے ہیں جب آخر میں آئے ہیں تو ایک بات کہہ دو کہ آج کل ٹی وی صبح و شام یہ راگ علامتہ ہے کہ غلام احمد جو ہے وہ نبی بن کے آیا ہے بیسیکلی وہ اس کو نبی سمجھتے ہیں یہ ہماری قوم کو کمیونیٹی کو علم ہونا چاہیے نہیں حضور خاتم النبی جین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن آخری کتاب ہے اور پھر یقیناً جو ہمارا اصول ہے حضور کہتی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے بعد علیہ ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں حضور ہم علیہ ولی اللہ کلمہ نہیں نہیں پڑھتے صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی بیلڈنگ ہو کوئی بھی امارت ہو اس کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور اس مین گیٹ پر حضور کبھی کبھی تالہ لگا دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور حضور جب اوپن ہو اور صرف دروازہ بند ہو تو چور بھی آ سکتا ہے غاصب بھی آ سکتا ہے دوسرا بھی آ سکتا ہے آگے بڑھ کر کھول کر اس میں اندر داخل ہو سکتا ہے جب ہو سکتا ہے تو حضور سیفٹی کے لیے ہم نے علیہ ولی اللہ کا محمد رسول اللہ کے بعد لاک لگا دیا ہے ارے جو بھی توڑ کر آئے گا وہ چور ہوگا سلوات میں جو محمد کیوں علیہ ولی اللہ پڑھتے ایسے نہیں پڑھتے اور یہ کس نے کہا کہ پڑھو خود پیغمبر نے فرمایا اپنی زبان سے اور کم فرمایا دعوت ذو الاشیرہ میں فرما دیا ہے تو حضور ہم تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو علی نے پڑھوایا تو وہ محمد رسول نہ پڑھوایا جو رسول نے پڑھوایا وہ علی اللہ پڑھوایا سمدھیے بات تو اس لئے برادران ایمان تھوڑی سی بات ہو جائے اور میرا دل چاہتا ہے کیونکہ وقت جب بھی مجھے پدھانی کے پاس ملتا ہے وہ بڑا کم دیتا ہے پتہ نہیں میرے بارے وقت کے بارے کیوں کنیوس ہے بھائی سمدھیے بات سب مولویوں کو زیادہ دیتا ہے مجھے کم دیتا ہے سمجھ نہیں آتی اب پتن آیا بھی ہے یا نہیں آیا خدا اس کو صحت زندگی دی ہے جی تو اب رہا ہے جی تو اب بھی رادرانی میں تھوڑی تھی آیت کو ٹیچ کر دوں میں اس کے بعد مسائل پندرہ منٹ تو میرے ہو چکے ہیں اب حضور آیت کو ٹیچ کر دوں کیا خوبصورت آیت ہے کیا اس میں لطف ہے کیا موجزہ ہے اس میں کیا موجز نما آیت ہے خدا بند قریب اپنے نبی کی پاور بیان کر رہا ہے اے میرے بندوں میرا کلمہ پڑھنے والوں مجھ وحدہ لا شریک ماننے والوں میرے معبوب کی عظمت کو سمجھو میرے معبوب کی پاور کو سمجھو میرے معبوب کیا ہے کسی بھول بھولئیوں میں نہ آنا کسی بڑی داڑی والے کے عنوان میں نہ فس جانا جی نہیں نہیں میرے نبی کی شان بھی دیکھو آن بھی دیکھو بان بھی دیکھو اور حضور میں یہ کہہ رہا ہوں اے میرے بندوں کل ان کن تم تو حبون اللہ فتہ بے اون اس کل میں ایک کوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے کل جب بھی آتا ہے کلام الہی میں یاد رکھو کہ پیغمبر پر کوشیدہ ہوتا ہے اور پیغمبر اپنی طرف سے بات نہیں کرتا وہ وحی کا انتظار کرتا ہے اس کے بعد وہ جواب دیتا ہے اگر وہ خود جواب دے دے جواب صحیح ہوتا ہے جواب بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن سننے والا شک کرے گا یہ اپنی طرف سے جواب دے رہا ہے ہم نے جو question کیا ہے ہم اللہ سے جواب چاہتے ہیں میں آپ سے ایک تھوڑی سی مثال پوچھ لیتا ہوں جب کفار نے یہ پوچھا کہ آپ رب اللہ کیسا ہے تو پیغمبر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد جب جواب آیا تھا پیغمبر قل ہو اللہ ہو احد تو حضور یہ بتلائی ہے جو پیغمبر نے یہ جواب لیے جانتے تھے جب جانتے تھے اب ایک ٹیچر سے پوچھا جائے کتنے ہوں گے تو اس کو پتہ نہیں ہے جو تبلیغ کرنے آیا ہے اور توحید کی بتلانے آیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے وہ احد ہے تو یہاں کل جب کہا اللہ نے فرمایا رسول کہہ دو یعنی اب بتلا یہ رہا ہے کہ نہیں میرا رسول نہیں بول رہا جو بول رہا ہے وہ میری بات میں موتی رول رہا ہے تو اب فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی تو معلومی کہ کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے ہیں جب آئے ہیں تو انہوں نے یہ اظہار کیا ہے جیسے ہم سب بیٹھے اللہ کے رسول ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں بھئی آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نہیں محبت تو ہے اب وہ سٹیج پر نہیں ہے لیکن محبت تو ہے جب محبت تو جب سب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا اقرار بھی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کل کچھ لوگ آئے ہیں اب میں کیا کہوں اس وقت کون لوگ تھے میں اور آپ تو تھا نہیں بھائی سارے اصحابہ اکرامی تھے جو سب کی جان ہے قابل اعترام ہے وہ ہی تھے نا تو وہ اب آئے بارگاہ رسالت میں اب توجہ چاہوں گا میں بات کہہ دوں گا جواب آپ نے دینا ہے ہاں یا نا میں جب آپ اپنی محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں تو آپ اللہ سے ڈریکٹ کہہ دی جئے نہیں بات سمجھے افسوس کہ میں نے کیا کہا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول کے پاس کیوں آئے ہیں خود اللہ سے ڈریکٹ کہہ دی جئے تو معلوم ابھی سے آپ کو اپنی ویلیوں کا پتہ چل گیا کہ آپ اپنی محبت بھی بتلانے کے لئے جب تک بیچ میں رسول کو وسیلہ نہ بنائیں آپ کوئی چیز نہیں ہے سمجھے بھائی تو اس لئے قول ان کنتم تحبون اللہ کچھ ہمارے بھی چانے والے ہیں ایسے آج کل پیدا ہو گئے ہیں نہیں ڈریکٹ ہم بات کریں کر کے دکھا دیں بھائی نہیں حضور جب تک بیچ میں رسول نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ بات سنتا ہی نہیں سنتا سب کی ہے مانتا نہیں ہے سلوات پیجو محمد توجہ ہوگی دوستو اب تھوڑا سا آگے پڑھنا چاہتے ہوں مطرم کل ان کنتم تو حبون اللہ فتہ بیونی جی وہ گئے تھے کچھ لینے کے لیے اور واپس میں حضور خالی ہاتھ آگئے گئے بارگاہ رسالت میں اللہ کے رسول ہم اللہ سے محبت کرتے تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارا میسج پہنچا دیتا ہوں اللہ اکبر میں تمہارا کہ پروردگار یہ میرے چاہنے والے میرا کلمہ پڑھنے والے تجھ سے محبت کرتے ہیں اب ایک شیر سنا دوں محبت کا تب مزا ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی سمجھ یہ محبت وہ ہوتی ہے یک طرف محبت تو نہیں ہے فرما کہ پروردگار ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اب رسول کی بیچ میں ضرورت کیوں ہوئی اب رسول میسج دے رہے ہیں پروردگار جی آئے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تیرا مجھے رسول مانتے یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اب اگر میں ہوتا تو میں ارخد کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ پوچھئے اللہ سے ہماری محبت آپ کی بارگاہ میں قبول ہے دوستو بات تو میں کہہ جاتا ہوں اور آپ پھر جی سمجھ ہے بات تو جب رسول سے ہماری محبت ہو گئی قربت ہوگی تو اللہ سے تو آٹومیٹیک ہو جائیں گی اب اللہ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی اپلیکیشن بھیج دیتا ہوں اب وہ چک ہو گئے جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ان کو اے میرے حبیب قیدو قل انکن تم تحبون اللہ فرطہ بے انہیں تم کہتے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تمہاری محبت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے تم کچھ بھی نہیں ہو تو پھر اللہ کے رسول ہم کیا فرمایا خدا فرما رہا ہے میں رسول کی طبع کرو مجھ رسول کو فالو کرو اب سارا مجمع بیٹھا کافی مجمع اب تجمع ہو گیا آپ محبت کر اللہ سے دکھائیں سب بولئے کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں مگر حضور محبت قابل قبول نہیں اس لیے کہ جب پیغمبر سٹیمپ نہ لگائے جب پیغمبر کی طرف سے یہ سٹیمپ نہ ہو کہ ہاں پروردگار یہ مجھے فالو کر رہے ہیں آواز قدرت آتی ہے تم میرے حبیب کو فالو کرتے جلے جاؤ تمہاری محبت میرے ساتھ آتو میٹک ہوتی چلی جائے گی اور پھر جب میرے رسول کو فالو کرو گے پھر قرآن آگے کہتا ہے یحبب کم اللہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا و یغفر لکم ظنوب اور اللہ جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے حضور پھر اس کے لئے مغفرت بھی ہوتی ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اللہ غفور و رحیم وہ یقینا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے سبج ہوگی برادرانین من اب میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ یاد رکھیں کہ جب تک بیچ میں رسول نہیں ہوگا ہمارا عام اس کو فالو نہیں کریں گے ہماری محبت کی کوئی ویلیو نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ بارگاہ الہی میں اللہ تک پہنچنے کے لئے رسول کو بیچ میں وسیلہ رفض آ رہا ہوں حضور یہ فرمائیے کہ پروردگار نے میرے رسول کو کیا ویلیو دی ہے تین چیزیں ہوتی ہیں برادران ایمان ایک ہے کلام ایک ہے اشارہ ایک ہے ایکشن تین چیزیں کلام سے بات کی جاتی ہے اشارہ سے اشارہ کیا جاتا ہے اور ایکشن ہے تین چیزیں تو رسول کا کلام کیا ہے میرا حبیب اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میری طرف سے وہی نہ ہو تو معلوم خدا وند کریم نے اپنے حبیب کے کلام کو بھی پابند کر لیا ہے اور دوسری چیز آگئی وما رمائت اذ رمائت ولیکن اللہ رمائ اے میرے حبیب وہ جو کنکریاں تُو نے ماری تُو نے نہیں ماری تھی میں نے ماری تھی اللہ اللہ اکبر اے رسول وہ تیری بیعت نہیں ہوئی تھی میری بیعت ہوئی تھی میرا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہے بھئی ہاتھ رسول کا تھا یا اللہ کا تھا تو اب ماننا پڑے گا کہ تین چیزیں آگئیں آخری لفظ میرے میں مسائد کی طرف آ رہا ہوں براظر ہم تین چیزیں ایک ہے کاؤل ایک ہے فیل ایک ہے ایکشن اللہ تو اب تین چیزیں خدا بند کریم نے پابند کر دیئے کہ میرے رسول کے نہ زبان پر شک کرنا نہ فیل پر شک کرنا نہ اشارے پر شک کرنا اس لیے کہ وہ میرا پابند ہے جو وہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا میں کرتا ہوں جب میں کرتا تو اب یہ کہنا کہ رسول سے غلطی ہوتی ہے رسول سے خطا ہوتی ہے تو یہاں حضور رسول کے معصوم ہونے کا سوال نہیں ہے بلکہ خدا کے خود بے خطا ہونے کا سوال ہے کہ خدا خود خطا کار ہے اس لیے کہ رسول تمہیں غلطی کر رہا ہے جب اس کے فیل کو وہ اپنا فیل کہہ رہا ہے تو آج اس چند منٹ رول اور پورسہ کس کو دینا ہے رسول کی بیٹی کو رسول کی بیٹی بابا کی طبیعت آج ناساز ہے اور پیغمبر کو تسکین ہوتی ہے جب بیٹی کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی ارز کر دوں کہ پیغمبر کا گھر اور جناب بطول کا گھر ایک ہی ہے بیچ میں ایک دیوار کا فرق ہے اگر حج پر تشریف لے گئے ہے تو سب سے پہلے باب جبریل آتا ہے محترم اور باب جبریل کے بعد باب زہرہ آتا ہے باب زہرہ کے بعد حضور باب پیغمبر آتا ہے میں قربان جاؤں کہ جبریل جب وہی لے کر آتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے گھر سے گزر کر جاتے تھے اور بعد میں رسول کی خدمت میں آتے تھے آج پیغمبر کی طبیعت ناساد ہے جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں باب کا سر سیدہ کی گود میں ہے جب گود میں ہے تو پیغمبر کے شانے پر جب بیٹی نے ہاتھ پھیرے سیدہ تہرہ نے متائر ہاتھ پیغمبر کے سر پہ رکھے تو پیغمبر کو نید آ گئی جب نید آ گئی تو حضور ایک شخص آتا ہے دروازے پر اور وہ اتنا کہتا ہے السلام علیک یا اہل بیت نبوہ اے فاطمہ اے اہل بیت نبوہ میرا آپ پر سلام ہو اے شخص تو کون ہے میں ذات پیغمبر کو ملنا چاہتا ہوں اے بی بی آج میں آپ کے بابا کی زیارت کے لئے آیا ہوں بی بی ارد کرتی ہے کہ اے شخص ابھی میرے بابا چلا جاتا ہے دوسری مردمہ کچھ دیر کے بعد پھر آتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ اے رسول کی لادلی اے رسول کی بیٹی اے لخت جگر میں آپ کے بابا سے سلام کرنے آیا ہوں جناب فاطمہ نے فرما کہ اے شخص چلا جا میرے بابا کی طبیع اتنا ساز ہے ابھی کیا اے رسول کی بیٹی آپ پر سلام ہو میں آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں تو جناب سیدہ نے جب اس کی آواز کو بلند سنا تو آنکھوں سے آسو نکل آئے جب آنکھوں سے آسو نکل آئے تو پیغمبر نے دیکھا کہ میری ساوزادی رو کیوں رہی ہے اے میری لادلی آئے میری لخت جگر میری زندگی میں تو رو رہی ہے تو پیغمبر نے جب یہ پوچھا تو بی بی نے فرما یار کی بابا کوئی شخص بار بار آتا ہے وہ آپ کی ملنے کی اجازت لیتا ہے مگر تیسری مرتبہ جب آیا ہے تو بلند آواز سلام دے رہا تھا کچھ ایسا کہہ رہا تھا تجھ پیغمبر نے فرائے بیٹی یہ تیرے گھر کی عزبت ہے تیرے گھر کی شان ہے وہ ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے مگر جب تک فاطمہ تو اجازت نہیں دے گی وہ میری روح قبض نہیں کر سکتا میں بلکل موت نے بلند آواز سے بات کی اور آب پرداش نہ کر سکی ارے وہ منظر کیسا شخص تھا جس نے آکر آگ کا شہلہ لگا دیا وہ کیسا شخص تھا جس نے دروازہ گرا دیا وہ کیسا شخص تھا جس نے جناب محسن کو شہید کر دیا اللہ اکبر جناب سیدہ رو رہی ہیں اور اس کے بعد حضور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین گھر تشریف لے آئے دوستو سنو گے مسائب سنو گے دونوں شہزادے آئے اور نانہ سے آ کر لپٹ گئے سب سے پہلے امام حسن نانہ سے بغل گیر ہوئے پیغمبر نے شہزادے کو اٹھایا اور لبوں کے بوسے لینے لگے جب لبوں کے بوسے لینے لگے تو جناب امام حسین کو بھی پھر بلایا جب وہ نانہ سے ملے تو حسین کی گردن کے بوسے لیے جناب فاطمہ دیکھ رہی تھی امام حسین ماں سے لپٹ کہ اے مادر گرامی کیا میرے موں سے کوئی بوسے آ رہی ہے کہ حسین کے لبوں کے بوسے لیے اور میری گردن کے بوسے لیے اے بابا جان حسین یہ شکایت کر رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے پیغمبر نے فرمایا بیٹی تو چاہتی ہے میں واقعہ کربلا دہرہ دوں ارے حسن ان لموں سے زہر پیے گا اس لیے ان لموں کے بوسے لیے ہیں اور حسین جو ہے اس کی گردن پر خنجر چلے گا جہاں خنجر چلے گا میں اس جگہ کے بوسے لے رہا ہوں اللہ وقت برادران ایمان میں کیا ارز کروں تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین بھی تجریف لے آئے جیسے ہی آتے ہیں پیغمبر نے فرمایا آئے میری بیٹی فاطمہ آئے میرے بعد شبو شام رونے والی آئے دروازہ گر جانے والی جناب سیدہ رو رہی ہے بیٹی رونے کا وقت نہیں ہے کوئی شخص باہر انتظار کر رہا ہے جنت کا حنود تو لا دو جنت حنود آیا پیغمبر نے جنت حنود کچھ اپنے لئے رکھا ہے امیر المومنین یہ جنت کا حنود میرے لئے ہے اے امیر المومنین یہ جنت کا حنود تمہارے لئے ہے یا امیر المومنین یا امام حسن بیٹا حسن یہ جنت کا حنود تمہارے لیے ہے اے میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کا حنود تمہارے لیے ہے حضور حنود تقسیم ہو گیا حسین دیکھ رہے تھے اے نانا جان میرا حصہ نہیں ہے جنت کی حنود میں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں آواز پیغمبر آئی خاک کربلا تیرا جنت کا حنود ہوگا اے میرے لادل حسین دوستو وہ شخص آتا ہے روح پرواز ہوتی ہے جناب سیدہ رو رہی ہیں مگر حضور اس سے پہلے پیغمبر نے جناب سیدہ کو روتے دیکھ کر ایک مرتبہ کہا میری شعبزادی جبا میرے قریب آؤ اے جناب سیدہ قریب گئی پیغمبر نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کی جناب فاطمہ ہسنے لگی پھر کسی نے پوچھا کہ بابا نے کیا کہا تھا فرمایا بابا نے کہا تھا اے بیٹی رو نہیں سب سے پہلے آلو بیت میں تم مجھے ملو گی سب سے پہلے تم مجھے ملو گی پیغمبر خدا کا انتقال ہو گیا شہادت ہو گئی امیر المومنین نے غسل دیا فضل بن عباس جو تھا حضور وہ پانی دے رہا تھا غسل دے دیا گیا امیر المومنین نے اللہ اکبر پیغمبر کو قبر میں اتارا جب پیغمبر قبر میں اتار رہے تھے بند کفن کھولے کھولنے کے بعد پیغمبر کا رخ قبلہ کی طرف کیا اور حضور پھر امیر المومنین نے مٹی ڈالی مٹی ڈال پہلے جنازہ پڑھا اور جنازہ بھی امیر المومنین نے اکیلا پڑھا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوتا جیسے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُوا يُسَلُّونَ حَلَى النَّبِي پڑھا جاتا ہے پھر لوگوں نے بھی عرض کی کہ اللہ کے رسول یا امیر المومنین ہم پیغمبر کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں دست تس آدمی کی ٹولی اندر جائے اور پیغمبر پر درود پڑھ کر واپس آ جائے حضور درود مکمل ہوا پیغمبر کو دفن کر دیا گیا جب دفن کر دیا گیا تو مدینہ کی درودی وار ہلنے لگی مگر اشتفاق یہ ہوا دفن ہونے کے بعد بلال نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول اب میں مدینہ میں آزان نہیں دوں گا اس لیے کہ میری وہ منزلت نہیں رہی مجھے وہ عزت نہیں دی جاتی بلال حضور اپنی جان بچانے کے لیے شام میں چلا گیا بہت مدت تک وہاں رہا ایک دن جو خواب دیکھی پیغمبر فرماتے ہیں اے بلال ہمیں بھول گئے ہمارا مدینہ چھوڑ گئے کیوں ہمیں بھول گئے ہیں اللہ میں علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ بلال نے یہ خواب دیکھا اور پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی ہماری زیارت کے لیے نہیں آتی اے بلال کیا کیا تنے حضور اس کے بعد اور بھی روایات ملتی ہے کہ ہاں بلال نے جب خواب دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا بلال مدینہ آؤ میری بیٹی فاطمہ بہت روتی ہے اور تجھے یاد کرتی ہے ایک مردمہ مدینہ تو آؤ حضور بلال مدینہ آئے جناب فاطمہ کو اطلاع دی گئی اے رسول کی بیٹی آپ کے چچا بلال مدینہ میں آ گئے ہیں آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں تمام حصابہ ساتھ کھڑے ہیں بلال سلام کے لیے آیا ہے آداب کے لیے آیا ہے جناب فاطمہ نے فرمایا آئے فیضہ جاؤ بلال کو کہو کہ فاطمہ اپنا ہجاب پہن کے تجھ سے خود بات کرنا چاہتی ہے جناب فاطمہ باہر تشریف لائیں بلال دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے بعد اتنا کہا بلال تو ہمیں بھول گیا زمانہ بھی بدل گیا تو بھی بدل گیا اے رسول کی بیٹی میں اس لیے آیا ہوں آپ کے بابا خواب میں آیا ہے پھر میرا دل چاہتا ہے آئی تو آزان دے دے ارے ممبر خالی ہے مسلح بھی خالی ہے کہا کہ اے رسول کی بیٹی میں قسم اٹھا یہ رسول کے بعد آزان نہیں دوں گا جناب سیدہ نے فرمایا میں رسول کی لخت جگر ہوں جزب رسالت میں حکم دے رہی ہوں ارے بلال دستہ گل دستہ آزان پر پہنچا جیسے ہی پہنچا فوراں اس نے کہا اللہ اکبر پورے مدینہ میں آواز گنجی جناب سیدہ اٹھی بابا کی قبر پر کھڑی ہو گئی اے بابا آج تو اٹھئے بلال آزان دے رہے ہیں بابا صفحے تیار ہو چکی ہیں بابا آپ اتنی دیر نہیں کرتے تھے جب اللہ اکبر کی آزان آتی تھی اس کے بعد بلال نے چار مرتبہ اللہ اکبر کہا دوش کے بعد کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ جیسے ہی کہا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ جناب فضہ بھاگتی ہوئی آئی اے بلال دوسری مرد با رسول کا نام نہ لینا کیوں فضہ کہا سیدہ نے بابا کا نام سنا ہے تمہاری زبان غشقہ کر گر گئی ہے غشقہ کر سیدہ گر گئی ہے جناب امیر المومنین آکے بڑے پیغمبر کا کمیس لائے جناب سیدہ کی پیشانی پہ رکھا جیسے ہی بابا کی خوشبو محسوس کی جناب سیدہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی میں عرض کرتا ہوں کہ اے بی بی آپ نے بابا کا خوشبو صدا کمیس سوگا اور بابا کی خوشبو محسوس کی اٹھ کر بیٹھ گئی ارے جب آپ کی قبر پر زینب نے حسین کا کرتا رکھا ہوگا حسین کا کرتا رکھا ہوگا قبر فاطمہ ہلنے لگی ہوگی قبر فاطمہ جب ہوش آیا تو اب دوستوں میں عرض کرتا ہوں اے بی بی فاطمہ تو زہرہ آپ نے اپنے بابا کا نام آزان میں سنا غش کھا کر گر گئی آؤ ذرا کربلا میں اپنی سکینہ پوتی کو تو دیکھو ارے بابا گھوڑے سے گر رہا ہے اور سکینہ دیکھتی جا رہی ہے ڈی کھار خضر ایییییییییی ڈی کھار ڈی کھار ایییی موسیقی